دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے جندل سٹیل پاور لیمیٹیٹ کے اندر جی ہاں کل چھے پرسن سے بھی زیادہ کی اس میں گراوٹ دیکھنے کو ملی ایسی کیا بات آگئی ایسی کیا خبر آگئی یہی ہم چرچہ کریں گے گراوٹ کا مین کاران جاننے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ اس پلیٹ فارم کو فرسٹ اینڈ دیکھ رہے ہیں میک شور کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور ڈی میں ٹیٹ ریٹ انکاؤنٹ اگر آپ کو اپن کرانا ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے جندل سٹیل سین پاور لیمیٹیٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے سٹیل مینیفیکچررز میں سے یہ ایک بہتی دماکے دار کمپنی ہے جندل سٹیل پاور لیمیٹیٹ کے تگڑے کمپٹیٹرز اگر آپ دیکھیں گے تو جی ایس جی بلو سٹیل ہے ٹاٹا سٹیل ہے اور منی مور ابھی ہم اس کے اوپر چچا کریں گے لیکن آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لاسٹ ریڈنگ سیشن میں کیا ہوا دیکھیں 556.95 کے اس سے پہلے والے دن کا کلوسنگ پرائیس تھا اور کل یسٹڑے 560 کے اوپر اوپن ہوا گیپ اوپ اوپننگ ہوئی لیکن 5.23.35 کا لو بنا ڈالا اور 5.60 سے ایک روپیہ ایک پیسہ ہائی نہیں بنایا اور 5.40.75 کے اوپر بند ہوا لگ بک 2.91% کی گراؤٹ کے ساتھ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لگ بک 6% سے بھی زیادہ یہ نیچے ڈپ دکھا چکا پورے انٹرٹی میں ایسا کیوں ایسی کیا خبر آئی تھی چرچہ کریں گے مارکٹ گپ دیکھیں دوستو اس کمپنی کی ہے 55,161 کرو روپیہ اس کا 52 ویگ لو 340 کا اور ہائی ہے 577.80 کا اور ٹوٹرل آپ دیکھیں وولیوم 1 کروڑ 47,55,221 جندل سٹیل سن پاور لیمیٹیڈ کا سپنا بہت بڑا ہے آنے والے کچھ دنوں میں اور ایک بہت ہی بڑا پلان کیا ہوئے ہے جس کے اوپر میں نے آپ سے فریکوینٹلی بات کری ہے جس کے اوپر ہم زیادہ بات نہیں کریں لیکن اگر آپ دوستو دیکھیں پر موٹرز کی ہولڈنگ 60.45% ہے جس میں سے 39.98% پلیجڈ ہے شریہ سن کے وہیں 9.7% فائیز اور 17.34% کے ساتھ ڈی آئی آئیز اور پبلی کے پاس 12.51% کے ہولڈنگ بنی ہوئی ہے مارچ کورٹر کا ڈیٹا آنے والا ہے جلدی کچھ دنوں میں آئے گا میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن ایسی کیا خبر آگئی دوستو کہ اس کے اندر اتنا جبردست گھراوٹ دیکھیں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے سنٹرل پروب ایجنسی ہے بھارت سرکار کے اشاروں پہ چلتی ہے تو ای ڈی نے یہاں پہ جی ایس پی ایل یعنی جندل اسٹرینسر پاور لیمیٹیٹ کے ڈیلی اور گرگرام آفیسز میں چھاپے ماری کر دی ہے رائٹ اور اسی کے چلتے یہاں پہ ان کے شیئرز میں 6% سے زیادہ کی کریشز دیکھنے کو ملے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چھاپے ماری کیوں کری ہے دیکھیں فیڈرل انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی فیڈرل انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ یعنی ایف ای ڈی یعنی فیڈرل انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے یہاں پہ گرگرام جو کی ایک سیٹلائٹ ٹاؤن اس کے آس پاس میں ہے ایک مین ائرپورٹ جو ہے ڈلی کے اسے کافی قریب ہے تو انڈیا کے فیڈرل فائننس کرائیم فائٹنگ ایجنسی جس کا نام ہے ای ڈی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ انہوں نے جندل اسٹریسن پاول لیمیٹڈ کے آفیسز میں چھاپا مارا نیو ڈیلی اور گرگرام دونوں جگہوں پہ جو آفیسز ہیں اور اس کے پیچھے کارڈ یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے فورین ایکچینج ریگولیشن سے جڑے ہوئے کچھ رولز کو وائولیٹ کیا ہے یعنی اس کو توڑا ہے یہ سسپیکٹڈ سسپیکٹڈ وائولیشن ہے ایسا یہاں پہ بتایا گیا ہے تو دوستو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو فیڈرل انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ یہاں پہ گرگرام کے اندر بھی اپنے سرچز کو کنڈکٹ کیا نیو ڈیلی کے الگ الگ آفیسز میں ان کے جو ہے کنڈکٹ کیا اور یہاں پہ چھاپے ماری کری گرگرام کے اندر ان کے آفیسز میں بھی یہاں پہ سرچز کنڈکٹ ہوئیں اور یہاں سے بھی ان کو چھاپے مارنے کی چھاپا مارا گیا جندل اسٹریسن پاور لیمیٹڈ نے چھ پرسن سے کہیں جیدہ گراؤٹ دکھایا جو کی پچھلے تین ہفتے کے لوگ کو بھی ٹچ کر گیا رائٹ یہ بیگسٹ فال ہے سنس میڈ آف مارچ یہاں پہ جیس پیل کی طرف سے کوئی بھی کومنٹری اس پورے مدے کے اوپر نہیں کری گئی کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے ابھی پبلک ڈومین میں نہیں آنے دی جائیں گی رائٹرز نے کوشش کری تھی لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں کوئی کومنٹ کے ریسپانس میں جباب نہیں آیا یہاں پہ دوستوں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو سرچز گوئنگ آن ہے اور یہ کل کے صبح سے سرچز چل لی ہیں اور یہاں پہ جو ہے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی سورس اس کے اوپر کوئی بھی سنسٹیو نیچر کی نیوز کو ڈسکلوز کرنے سے منا کر دیا جی ایس پی ایل آپ کو پتا ہونا چاہیے جندل سٹیلز پاور لیمیٹیڈ انڈیا کا فیفتھ لارجسٹ کروڈ سٹیل پروڈیوسر دوہزار اکیس میں تھا لیکن اب نہیں ہے اب اس کے آگے کوئی اور چڑ چکا ہے اب دیکھیں اس کے کمپٹیٹرز بھی تگنے ہیں جیسے ٹاڈا سٹیلز ہے جی ایس جی ایس جی ایس جی ایس سٹیلز ہے اسٹیٹران سیل ہے سٹیل تھارٹی آف انڈیا لیمیٹیڈ اس کے علاوہ آرسلر مطل نپن سٹیل لائف ہے رائٹ تو اس طریقے سے دوستو یہ ہے اصلی قارن کہ انہوں نے فورن ایکشنج رولز سے جڑے ہوئے کچھ سسپیکٹڈ وائولیشنز کیے ہیں جس کے جلتے ان کے آفیسز میں چھاپے ماری کری گئے حالانکہ اب میں نے آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں کہ اس کو لیکر کے جی ایس پی ایل کی طرف سے ابھی کوئی صفائی نہیں آئی ہے آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کوئی صفائی آئے تو اس کے اوپر ہم چرچہ کریں گے اور صفائی آئے گی تو ہمیں کچھ چیزیں اور پتا چلیں گے کہ کیا ایکشنج میں ہو رہا ہے یہاں پہ رائٹ ابھی تو کچھ نہیں پتا چلنے دیا جا رہا ہے رائٹ تو یہ ایک چھوڑی سی خبر تھی آپ لوگوں تک بتا رہا تھا اگر آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہو تو اپریشیٹ کرنے کے لئے کو لائک کر کے آپ انکوریج کر سکتے ہیں اور ٹیک کیا